آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ظاہر ہے ایجوکیشن ان لوگوں کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے جو جو کمیونیٹی ہوتی ہیں یا جو میڈل گلاس اسو کہلے یا لوہر میڈل گلاس ہے ٹھیک ہے بزنسمن کو شاید اسکل سیکھنی چاہیے نولیج بڑھانی چاہیے تاکہ اپنا بزنس کو بیتا چلا سکیں لیکن اسٹوڈنٹ کی زیادہ ہوتی ہے تو انڈیا کی بارے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے ٹھیک ہے جی انڈیا میں جو ڈپرائیف کمیونیٹی ہیں اس میں ظاہر ہے پارسی ہیں سیکھ ہیں مسلمان کی بہت بڑی تعداد ہے شاید پاکستان صدار بڑی آبادی وہاں موجود ہے ٹھیک ہے لیکن بردیار مائنارٹی اور یہ دنیا کا رول ہو گیا آج کل کہ جو مائنارٹی ہوتی ہے وہ سپریسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر جگہ سہی ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جا اس کو ڈیموکیسی کہنے کچھ بھی کہنے لیکن ان کو وہ لیول نہیں ملتا ہے فسائیٹی کے اندر جو ان کو ملنا چاہیے جس کا دعویٰ کرتے ہیں کم سے کم تو آپ کا کیا خیال ہے کہ النافع کا پلیٹ فارم کیا ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہے as a individual as a family as a community کہ وہ empower ہوں اور poverty سے باہر نکلیں چاہے اپنے ملک میں رہیں یا ملک سے باہر جائیں کیا النافع اس میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو انڈیا ایک بہت بڑی country ہے almost billion سے اوپر ان کی عبادی ہے اور کچھ estimates کے مطابق چائنا کو بھی سرپاس کر گیا عبادی میں however اس وقت جو current حکومت ماں بیٹھی بھی ہے وہ بہت ہی زیادہ انہی کے anti سمجھیں آپ کے if اگر آپ hindu نہیں ہیں اور آپ کوئی سی اور ذات سے ہیں چاہے کوئی بھی مذہب ہو آپ مسلمان ہو عیسائی ہو کچھ بھی ہو پارسی ہو کچھ بھی ہو you you know the state will come after you time and again انہیں یہ دکھایا ہے بتایا بھی یہ سب کچھ کیا بھی ہے it's not something وہ cnn bbc writers دنیا کی جتنے بڑے جو channels ہیں news کے جو outlets ہیں اور مطلب کہ ان کو میں authority تو نہیں کہوں گا لیکن writers ایک authority ہے impartial ہے کافی اس میں الجزیرہ ٹھیک ہے ان سب کے مطابق انڈیا کے اندر جانا extremism بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور وہ جو hatred ہے وہ soak ہی جا رہی ہے ان کے خلاف کے جو مہا رہتے ہیں اب دنیا میں billion سے اوپر jobs نہیں create ہو رہی ہیں because of automation اس automation کیلئے آپ کو کوئی formal تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کوئی ایسا diploma کرنے یعنی کہ آپ کو formal تعلیم کا مطلب ہے چار سے پانچ سال university میں لگانا آپ نے تین چار سال کا bachelor's کیا پھر master's کیا تو چار سے پانچ سال آپ کو لگ جاتے ہیں اگر آپ تین سال کا master's ایک سال کا bachelor's ایک سال کا master's کرتے ہیں تو چار سال ہیں چار سال کا bachelor's ایک سال کا master's کرتے ہیں تو پانچ سال ہے پانچ سال یعنی کہ اتنا لگ جاتا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے because اب diploma programs اتنے اچھے آ گئے ہیں کہ وہ آپ کو وہی qualification وہ سب چیزیں دے دیتے ہیں تو یہ جو communities ہیں ان کو ہمیشہ خدشہ رہے گا اور again india میں he will be re-elected again because وہاں پر hate کی سیاست ہے جسے پاکستان میں corruption کی سیاست ہے تو وہاں پر hate کی سیاست ہے دونوں میں کوئی اتنا بڑا difference نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پر بھی وہی کام کرتے ہیں لیکن different طریقے سے کرتے ہیں so مسلمان ہو گئے مسلمان سب سے بڑی minority ہیں وہاں پر ہندووں کے بعد مسلمان سب سے بڑی minority hindu is the majority اور یہ سب لوگ ہیں میرے بہت سارے students بھی ہیں میں اتنا متا سکتا ہوں کہ وہ hindu خود بولتے ہیں کہ یار یہ زیادتی ہے غلط ہے لیکن بات وہی ہے نا کہ جس کے پاس education نہیں ہوتی نا اس کو آپ بے خوب بنا سکتے ہیں اس کو آپ نا مدھا کہنا دلوسل لوگوں کے خلاف کھڑے کر سکتے ہیں تو education کا ایک بہت بڑا فقدان ہے ایک بہت بڑی بہت بڑا gap ہے تو اگر یہ minorities جو ہیں مسلمان پارسی اور عیسائی اور کوئی بھی ان کا مذہب ہے ان کے پاس یہ opportunity ہے کہ اگر وہ diplomas کرے diploma devops ہے sys ops ہے ai ops کا diploma جو کہ بیچلس کی equivalent ہے وہ پڑھ کر کر کے remotely کام کر سکتے ہیں پہلی چیز دوسرا وہ india سے باہر جا سکتے ہیں middle east middle east میں جب میں گیا مجھے بہت سارے indonesian malaysian indians بہت ملے ہر جگہ ملے even کے مدینے کے اندر بھی اب non muslim کام کر ٹھیک ہے نا even دو کے منع ہے لیکن اس کے اندر بھی وہ آ گئے ہیں وہاں پر اتنی بڑی تعداد ہے ہم کی اور مکہ میں بھی آپ کو باہر کے outskirts میں نظر آئیں گے اور indians بہت زیادہ ہیں when i say indians it includes hindu اور muslimان دونوں right بہت بڑی minorities وہاں کام کر رہی ہیں اور minorities ہی اس کو چلا رہی ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بات بتاتے چلوں کہ آپ کے پاس اپنے ملک کے اندر بھی جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر بھی کام کرنے کے opportunities ہیں آپ وہاں پر بھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ جو skill set آپ کے پاس ہوگا وہ skill set آپ کو اچھے شہروں میں لے کے جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو racism کی سیاست ہے وہ وہ آپ جانا deprived areas میں تو کر سکتے ہیں جسے گجرات اور depending کے کس شہر میں کیا ہے لیکن بڑے شہر جو tech hubs ہیں اس میں آپ کے لیے move ہونا آسان ہے ہمارے بہت سار ایسے students ہیں ٹھیک ہے نا کہ جو بہت مشکلات میں تھے hindu آئے پڑھا اور اچھی بڑی بڑی jobs کرنا ہے right india میں so یہ ان کے پاس ایک پورا موقع ہے وہ اچھی طریقے سے کام کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں اور کم ٹائم میں کر سکتے ہیں لیکن میرا ان کے لیے مشورہ ہوگا کہ پڑھ کر کر لو تم لوگ کے لیے پڑھنا بھی آسان ہے ٹائم بھی نکالنا آسان ہے لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے middle east اور پھر middle east سے باہر کی نکلنے کی کوشش کرو کیونکہ سب سے زیادہ جو jobs ہیں سب سے زیادہ جو immigration opportunities آپ آ رہی ہیں وہ دنیا میں انہی countries میں آ رہی ہیں nato countries کے اندر اور یہاں ان کو ضرورت بھی ہے اور تو تم لوگ کے پاس ایک بہت اچھی opportunity ہے otherwise تم لوگ cannon fodder بن جاؤ گے cannon fodder کا مطلب ہوتا ہے جو جو گولے ہوتے ہیں نا توپ کے بس وہ ڈال کے چلاتے رہو چلاتے رہو جساہ بھی انڈیا میں اتنی غربت ہے اتنی پریشانی ہے کہ انڈین اور مسلمان دونوں ریشیا میں گئے کام کرنے کے بہانے سے ان کو کام کرنا ہے لیکن ان کو border پہ کھڑا کر دیا یکرین کے اوپر right کہ آؤ چلو اس سامان کرو یہ کرو کرو move کرو اسی طرح انڈین soldiers بہت سارے اسرائیل گئے کام کرنے کے لیے جہاں ان کو اسرائیلی عالمی استعمال کر رہی ہے تو یہ کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری لڑنے کی نہ تمہارا وہ ہے نہ تمہارا cause ہے there are better ways of earning تم اس کو اچھے طریقے سے کما سکتے ہو کر سکتے ہو یہ تمہاری زبان میں تمہیں پڑھائی جا رہا ہے تمہاری تم بار بار سن سکتے ہو دیکھ سکتے ہو کام اس پہ کر سکتے ہو اور تمہیں accredited qualification مل رہی ہے experience مل رہا ہے اور اگر تم رضاق کے ساری requirements پوری کرتے ہو تو تمہیں job placement بھی مل رہی ہے اور اگر job placement نہیں کر سکیں ہم لوگ تو money back guarantee کی بھی وہ ہے ساری terms and conditions پڑھ لو تو اس سے زیادہ بہتر تمہیں اور کان کیا دے سکتا ہے کہ what can i what more can i say تو تم لوگ یعنی کہ اگلے چار سال اور بیٹھے گا moody definitely yes ٹھیک ہے نا بیٹھے گا because یہ جو جو چیزیں نا یہ لوگ select نہیں کرتے لوگ ان کو بٹھائے جاتا ہے the powers to be ان کو بٹھاتی ہیں ٹھیک ہے کم از کم پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انڈیا میں بھی اسی طریقے سے ہے whatever you say whatever you do لیکن جو nationalism ماں چل رہا ہے سب کچھ ہے اس سے دوسروں کا بہت نقصان ہوگا تو ان کا future وہاں پر رہنا اور sustainable کرنا بہت مشکل ہوگا because جب ایک جگہ genocide ہو گیا اور ہو رہا ہے ابھی گازہ اور اسرائیل کے اندر تو وہی چیز وہاں پر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے already ہو رہا ہے اور وہ تمام countries جو اپنی policies کو لاکر implement کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں گے اور انڈیا بھی اس میں ایک ملک ایسا ملک ہے آندہ آنے والے وقت میں اگر آپ ہندو نہیں ہے تو آپ ہاں رہے بھی نہیں سکتے اور جو ہندو ہیں ان کو وہاں پر الگ طریقے سے رکھا جائے ہندو میں بھی caste system بنا مینہ شدرہ زہر سب الگ الگ ہیں right الگ الگ caste system ہے تو اگر آپ lower class کے ہیں تو آپ کبھی اوپر جا بھی نہیں سکتے لیکن اگر آپ یہی چیز پڑھ کر باہر نکل جائیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ وہی پر تھوڑا عرصے کام کرو وہاں سے middle east جاؤ middle east سے یورپ کی طرف نکل جاؤ تو وہ زیادہ بہتر جی اچھا اسی سے متعلق ایک سوال ہے اس کا extension کہہ لیں آپ کہ general consumption ہمارا یہ ہے کہ انڈیا میں دو طرح کے لوگ ہیں بہت بہت امیر امبانی جیسے یادہکار ہیں جو عرب پتی ہیں اور یہاں پھر آئی ٹی کے expert ہے یعنی ہر بند جس کو دیکھیں گے آپ آپ کے آئی ٹی کا expertise کے لیے شاہد انڈے کے آبادی اور کچھ بھی نہیں گئے کیا یہ تاثر ٹھیک ہے یا poverty وہ بہت زارہ ہے poverty ماں پر ہے I mean if you look at the numbers you'll be shocked poverty ہے انڈیا میں دو extremes ہیں کوئی بہت filthy rich ہے اور کوئی بہت extreme poverty میں اور جو middle class ہے اس کا طبقہ کم ہے میں جب UK میں تھا تو میرے پاس ایک لڑکا تھا پرویز اس کا نام تھا وہ ہیدر آباد سے پڑھنے کے لیے آئے تھا تو اس نے مجھے بولا کہ میں جو نا شورٹس پین کر اور بنیان پین کے میرے گھر میں لائٹ بھی نہیں تھی تو میں وہاں پر لائبرری میں ایک درہ ہم بیٹھ کے پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا کہ یہ بڑی زبردست لائبرری ہے بڑیش انورسٹی کی ایسی ویسی چل رہا ہے اور زبردست کیا ہی محل ہے اس کی خاص قسم کی اردو تھی حیدربادی تا ٹھیک ہے نا تو مجھے ایسی آئی میں نے کہا ایسا بھی کیا ہے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے فیصل بھائی میں میری کلاس میں تھا میرے ساتھ اس نے پڑھا ماسٹرز کیا ٹھیک ہے ہم تین مسلمان تھے ان میں سے ایک وہ تھا تو اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے فیصل بھائی بات یہ ہے کہ نا میں جو ہوں جس جگہ سے آیا ہوں وہاں پر میرے گھر میں بتی بھی نہیں ہوتی تھی تو میں پارک میں بیٹھ کے پڑھتا تھا پارک میں اور مچھر کاٹ رہے ہوتے تھے تو اکثر میں ہم لوگوں کو آگ لکڑیاں شکڑیاں جلانی پڑتی تھی کہنا دھواں آتا رہے مچھر نکاٹے آرم بیٹھ کے پڑھیں تو آپ جو میرے گلاسز دیکھ رہے اتنے موٹے موٹے اسی وجہ سے لگ گئے وہ بڑا بڑا مہنتی تھا وہ بندے نے محنت کی سب کچھ کیا اور اس کی جاب لگ گئی یوکے میں جب میری جاب لگی اس کے چھ آٹھ مہینے بعد اس کی جاب بھی لگ گئی اور جب اس نے جاب وہاں پر کچھ عرصے کی ایچ ایس بی سی میں کام کیا اس نے سب کچھ کام کیا کام کرنے کے بعد وہ ایچ ایس بی سی انڈیا میں چلا گیا ٹھیک ہے لیکن اس نے میں نے اس کو منع کیا کہ مجھ جانا پاسپورٹ کروا کے جاؤ مجھ جاؤ بھی لیکن اس نے کہا نہیں نہیں میں جا رہا ہوں مجھے اپنا وطن یاد آ رہا ہے میں نے کہا اچھا بھئی ٹھیک ہے لیکن تو میری بات سن لو تم یہ کام کر لو تو میں بہت نقصان ہوگا فیر اس نے میری بات نہیں سنی وہ چلا گیا آج وہ انڈیا میں اچھا بی سی کے اندر کام کر رہا ہے ڈیویزنل ہیٹ بن گیا سب کچھ ہے لیکن کہہ رہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے اس ٹائم پہ وہ ڈیسیشن نہیں لیا ٹھیک ہے نا اور اب میں فورٹی تری کا ہو گیا ہو تو اب میں کہاں سے ڈیسیشن لوں گا میں نے اس کو پھر بھی بولا میں نے کہا نہیں تم ابھی بھی کر سکتے ہو اور تم نکل سکتے ہو آگے تو تم بھائر کیلئے اپلائے کرو اور تم جا سکتے ہو تو مطلب point اس کے وہ بہت زیادہ decided ہو گیا انڈیا کے اندر دو ایک قسم کے extremes ہیں extremes جو ہے اسی کے اندر ہی بندے کو چانس ملتا ہے کہ وہ آگے پڑے انڈیا کے اندر یہ بات سچ ہے کہ ایٹی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا رول ہے یعنی کہ تین سو بلین سے اوپر تین سو بلین ڈالر سے اوپر ایٹی انڈسٹری کا ریوینی جنریٹ ہوتا ہے پاکستان میں دو بلین ہوتا ہے ہر حکومت علیہ کے شور کر رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دو بلین بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ٹوٹل جھوٹ بولتے ہیں تو یہاں پر انڈیا کے اندر آئیٹی انڈسٹری بہت بڑی ہے مگر وہ بی پی آر کی ہے بزنس پروسس ری انجینئرگ کال سینٹرز ہیں مختلف دسی چیزیں مگر اس میں بھی ان کو دچکہ لگا ہے کیسے اب جب یہ آٹیمیشن آئی ہے تو ایک ایک کال سینٹر نے اے آئی کو بٹھا دیا وہی لوگوں سے بات کر رہی ہے جواب دیری سب کچھ کر رہی ہے ٹھیک ہے نا سیل سپورٹ کی کال اٹھا رہی ہے اس کی وجہ سے ماس ایکسوڈس ہوا ہے لوگوں کا آئیٹی میں فیل میں نکلنے میں آئیٹی کو سمجھتے ہیں کہ جس نے کال سینٹر میں کام کر لی وہ آئیٹی میں کام کر رہے ایسا نہیں ہے انڈیا کو اب ریکنائز ہو رہا ہے لڑکوں کو وہاں پر کہ یار ہمیں کر کام کرنا ہے تو ہمیں تمام چیزیں پڑھنی پڑھیں گی تو that is what they are doing right now and they are going into that area انڈینز جو ہیں انڈین اور مسلم دونوں وہاں پر ہندو اور مسلمان اور دوسری جو اقلیتیں ہیں ایک بات میں بتاتا چلوں بہت مہنتی لوگ ہیں صبح شام کام کرتے ہیں میرے پاس امریکہ میں میرے انڈر بہت ہندووں نے کام کی ہے مجھے کھانے کھلانے لگے جاتے تھے اکثر میں ان کو بلا اور کھانے کھلانے لگے ہو تو جب انہوں نے مجھے کھانے کھلایا جب میں کھانے کھلانے لگے میں ان کو بار بیگو کھلانے لگے گیا ٹھیک ہے نا اور انہوں نے کہا ہم تو سب ویجیٹیرین ہیں میں نے کہا مجھے کیا پتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا تھا خیر میں نے ان کی وجہ سے دیکھتے ہوئے میں نے اپنا تو خیر کھانا کھایا چاوال اور گوش اور ان کو میں نے کہا کہ تم دال اور سوپ پی لو اور یہ کر لو کیونکہ ہم اتنی دور سے آگئے ہیں بعد میں پھر میں نے کہا چلو میں تم لوگوں کو دوسری جگہ لے جائے کروں لیکن وہ بہت مہنتی تھے صبح شام بیٹھ کے کام کرتے تھے صبح صبح آفیس آتے تھے وہی سب لڑکوں کے گرین کارڈز ہو گئے ان سب لڑکوں کے کیونکہ آپ کو H-1B ملتا ہے ویزا آپ کو ڈوننا ہوتا ہے وہی ویزا ہے ایک دو یا تین ویزا ہیں جو آپ کو گرین کارڈ کی طرف تب لے کے جاتے ہیں ان میں سے ایک H-1B ہے انہی لڑکوں کے H-1B بھی ہوئے مہنت بھی کیا کیونکہ میں ریکمینڈیشن میں کہا بھائی یہ جائے گا اوپر جائے گا کام کرنا مہنتی لوگ ہیں مہنت کرتے ہیں نکل جاتے ہیں اگر ان کو ڈیریکشن سے ہی پتا چلتے ہیں ڈیریکشن سے ہی پتا نہیں چلے وار ہوتے ہیں تو یس انڈیا کے اندر جو ایکسٹریمز ہیں اور ان ایکسٹریمز کے اندر سے ہی جو ایکسٹریم جب حالات ہوتے نا تو ہی انسان مہنت کر کے نکلتا ہے ادر وائز وہ مہنت نہیں کرتا ٹھیک ہے جب اس کو وہ مل رہا ہوتا ہے تو جو رچ ہیں فلتی رچ ہیں وہ فلتی رچ ہیں جو مہنت کرنے والے ہیں وہ مہنت کرنے والے ہیں لیکن it all depends کہ اگر ان کو ریالیٹی پتا سب کچھ پتا ہو then they can move forward